شرجینہ اور مصطفیٰ ابھی تک تو حالات سے لڑ رہے ہیں پر شرجینہ کے ماں باپ سے یہ سب برداشت نہیں ہونے والا پر اگر مصطفیٰ اپنے گھر کو چھوڑ سکتا ہے تو کیا شرجینہ نہیں وہ وقت آ گیا ہے کہ شرجینہ کو سب کے سامنے آ کر مصطفیٰ کی سائیڈ لینی ہوگی جیسے مصطفیٰ نے لی تھی کبھی میں کبھی تم ڈرامیک اپیسوڈ 23 میں دکھایا جائے گا کہ یہ کبار خانے کو مل کر مصطفیٰ اور شرجینہ نے گھر بنا لیا ہے اور شرجینہ بھی حیران ہے کہ مصطفیٰ جو صرف گیمز کلتا تھا ایک بے پرواسہ لڑکا جو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا آج گھر کے سارے کام کر رہا ہے پر مصطفیٰ کے دل میں کہیں گلج ضرور ہے کہ شرجینہ ایسی لائف ڈیزرڈ نہیں کرتی تھی روباب کو تھوڑا می ٹائم چاہیے تھا تو وہ تو چل پڑی اپنے ماں باپ سے ملنے پر پیچھے عدیل کو آزادی مل چکی ہے وہ خوب پیسہ بنائے گا روباب کی کمپنی سے اور اس کی دوست کے ساتھ بھی وقت ضرور گزارے گا اب شروع ہوتا ہے وہ اصل مسئلہ جس پر شرجینہ کو غلط کہا جائے تو صحیح ہوگا شرجینہ اپنی ماں کو جا کر اپنے سارے حالات بتا دیتی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے سے روباب کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا پھر شرجینہ کی ماں مصطفیٰ سے بات کرنا چاہتی ہے تو مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی رشتہ نہیں بچا مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے اور کسی سے بھی نہیں یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کر شرجینہ کے ماں باپ اس کو ملنے آتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں گھر اور محلے کے حالات دیکھ کر اور باپ کہتا ہے یہاں رہنا ضروری ہے کیا جب ہمارا گھر ہے تم دونوں کے لیے پر مصطفیٰ کو گھر دماد نہیں بننا تو وہ صاف انکار کر دے گا وہاں آنے سے اور کہے گا کہ آپ لوگ شرجینہ کو لے جائیں جس دن میں اس قابل ہو گیا میں شرجینہ کو واپس لینے آ جاؤں گا پر شرجینہ کے ماں باپ جو مرضی ہے کر لیں شرجینہ کبھی مصطفیٰ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاننے والی کدھر ہی اپیسوڈ 23 کبھی میں کبھی تم ڈرامے کا ختم ہو جائے گا نیکس اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پہ